بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ و سب خیدیت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں بلی کے مطالق ہم گفتگو کریں گے کہ بلی کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا کب پیدا کیا اور کہاں پیدا کیا گیا اور بلی کے مطالق جو یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ بلی شیر کی خالہ ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے اور ایک اور معاورتاً ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ سوچوں گے کہا کہ بلی حج کو چلی تو اس سے مراد کیا ہے تو یہ دلچسپ معلومات انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو آج دیں گے ویڈیو کو مکمل لیکھئے گا انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی علم میں اضافہ ہوگا اور چینل پر نائے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں انشاءاللہ آپ تک اس طرح کی انفرمیٹیوز پہنچتے رہے گی تو بات ہم کر رہے تھے کہ بلی کے مطالق کہ بلی یعنی کیٹ اس کے مطالق حدیث مبارکہ کے اندر ہیں کہ جب طوفان نوح آیا تو نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار کی تھی اس کشتی کے اندر جانور بھی تھے چرم بھی تھے پرند بھی تھے انسان بھی تھے ہر ایک کا جوڑا اس وقت موجود تھا تو وہاں پر شیر بھی تھا شیر کا جوڑا تھا تو لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ شکایت کی کہ ایک شیر کا ہم پر خوف تاری ہو رہا ہے تو شیر کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکال دیا گیا اب شیر اس کشتی کے اندر سوار ہوا لوگوں کا خوف نکل گیا اب پھر دوبارہ لوگوں نے شکایت کی کہ چومیں بہت زیادہ ہو چکے ہیں جو کہ ہمارے سامان کو خراب کر رہے ہیں ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کو خراب کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ شیر کو بخار آیا اور جب بخار آیا تو اس نے چھیکا جب شیر نے چھیکا تو اس کی چھیک سے بلی کی پیدائش ہوئی بلی پیدا ہوئی اور اس بلی نے وہاں کے جو چومیں تھے ان کو کھا لیا تو یہ حدیث مبارکہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو بلی کی پیدائش ہوئی ہے وہ شیر کی چھیک سے ہوئی ہے شیر کی چھیک سے پیدا ہوئی ہے اور طفان نو کے وقت جو کشتی کے اندر سوار تھے تو کشتی کے اندر بہضت نو علیہ السلام کے دور میں اس کی پیدائش ہوئی تھی اور جو بلی کو کہا جاتا ہے کہ بلی شیر کی کھالا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بلی کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو شیر کے مشابہ ہوتی ہیں شیر کے ساتھ وہ مشابہ رکھتی ہیں جس کی وجہ سے اسے شیر کی کھالا کہا جاتا ہے اور ایک جو جملہ کہا جاتا ہے کہ سوچوںیں کھا کر بلی حج کو چلی تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ محورتنی جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا رہے گناہ کرتا رہے گناہ کرتا رہے سیاہ کاری کرتا رہے اور پھر وہ حاج صاحب اپنے حج پر جائے کیونکہ بلی تو حج پر جانے سکتی تو یہ ایک محورتن جملہ کہا جاتا ہے ایک بڑیہ کے مطالعی کے جملہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنی پوری زندگی اس نے بدکاری کی فہش کاری کی جب ایک آخری عمر میں آئی تو پھر وہ حج کو چلے گئی تو اس وقت یہ اسے جملہ کہا گیا کہ سو چونے کھا کر بلی حج کو چلی بلکہ اس کو نو سو چونے کھا کر وہ جملہ کہا گیا تھا کہ نو سو چونے کھا کر بلی حج کو چلی لیکن اب یہ یہاں پر محورتن جملہ یہ ہو گیا کہ سو چونے کھا کر بلی حج کو چلی یعنی اتنا گناہ گار اور سیاہ گار ہیں اور پھر یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک و پریزگار بناتا ہے تو اس طرح یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے اور یہ مقتصر سی معلومات تھی جو کہ بلی کیٹ کے مطالق تھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بنائے متقی بنائے پریزگار بنائے کیونکہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز پڑھنے کے ساسد وہ کیا کرتا ہے لوگوں کا حق کھا رہا ہوتا ہے لوگوں کو سود کا کاروبار کر رہا ہوتا ہے لوگوں کی دلازاریاں کر رہا ہوتا ہے تو اور نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے یہ جملہ صادر آ سکتا ہے ان کے اوپر بھی تو ہم ایسے نہ بنیں ہم پر یہ جملہ صادر نہ آئے ٹھیک ہے تو بنے بندہ نماز سے بھی پڑھیں نیک آمال بھی کریں ہم اپنے حق قناہوں سے بچانے والے بنیں اللہ تبارک و تعالی سب پر اپنا فضل و کرم رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ